اسلام علیکم امید کرتا ہوں وہاں سب خیرے سے ہوں گے جیسے کہ آپ سوکو بتائے کہ آج سے کوئی دن پہلے مولانا علیہ السلام قادری حفظ اللہ کا یوم حقیقتلہ کامی ویلادت تھا تو اس موقع کے اوپر علیہ السلام کی جماعت دعوت اسلامی والوں نے ایسے ایسے کام کیے کہ اللہ کی پناہ اب سب سے بڑا کام رہے تھا یہ کیا کہ اس دن انہوں نے علیہ السلام قادری صاحب کی موقع کے اوپر جلوس نکالے اس کے ساتھ اس جلوس کے اندر وہ نائے لگائے جو کہ یہ بان ربیول کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حواسے لگا رہے ہوتے ہیں جیسے کہ منتھار کی عمل مرحبہ سرکار کی عمل مرحبہ یہ سیم کام جو کہ یہ لوگ بان ربیول کے موقع کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حواسے کر رہے ہوتے ہیں وہی کام انہوں نے لیاسکائی صاحب کی بس رڈے کے اوپر اس حواسے کیا یہ ویڈیو چیک کریں یہ تو میرے بھائی اور بہنوں پر ویڈیو دیکھی ہے تو اب اس سارے معاملے کو جب ریلوی علماء کرام نے اس حواسے دیکھا اور ان کو اس کی ہیٹ محسوس ہوئی کہ یہ کام بہت آگے جا رہے اور اس کا بڑا جاؤ ہمارے فرقے کو نقصان ہوگا تو انہوں نے دعوت اسلامی کی جو مرکزی شورہ ہے اس سے رابطہ کیا اور کہا کہ سرکار اور آپ اس حواسے رجوع کریں معافی مانگیں یہ کام اپنے غرط کر دیا ہے تو یہاں پر بریکی نوز حواسے میں آپ کو دے دوں کہ لیاسکائی صاحب کی مسئلہ شورہ نے اس سے جاؤو آپ سمجھ لے کہ معافی مانگ لیا ہے حجوع کر لیا ہے کہ ہم آئندہ نیکس جو ایسا کام نہیں کریں گے اور کبھی بھی جاؤ نیکس حواسے ہم نعرے نہیں لگائیں گے یہ مختصار کیا ویڈیو دیکھیں دعوت اسلامی کی طرف سے ایک بھائی نے آکے رجوع کیا کہ ہم اسے جشنے ولادت امیر اہل سنت نہیں بلکہ یومیں ولادت امیر اہل سنت کہیں گے یہ خوش آئین بات ہے دوسرا علماء کرام کے توجہ دلانے پر انہوں نے جو نعرے لگے تھے جو نعرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے رکھتے ہیں اس سے بھی رجوع کیا کہ وہ بائی مستیک ہوا اور ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگر کسی چیز سے رجوع کیا جا رہا ہے تو یہ اچھی بات ہے اور اس رجوع کو ایکسپٹ کیا جائے تسلیم کیا جائے یہ تو میرے بائی جو پہنو اپنے مرسا کی ویڈیو دیکھی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے اس واسے رجوع کر لی ہے اور میں تو کہتا ہوں کہ ابھی انہوں نے جو رجوع کیا وہ تو اندر خانے اس واسے کر لی ہے لیکن نیاز کاری صاحب کو اس مسئلے کو جاؤ آپ سمجھنے کے فرنٹ پیج کے اوپر آ کر ہینڈل کرنا چاہیے کیونکہ ابھی وہ جاؤ اس واسے زندہ ہیں اور وہی جاؤ اپنے مریدوں کو اس واسے روک سکتے ہیں مفتی حریف قائص صاحب نے بھی اس واسے آپ کو بتایا کہ ویڈیو بنائی تھی تو شاید اس کے بعد جاؤ اس طرح معاملہ شروع ہوا ہے یعنی کے رجوع کرنے والا اور اس طرح کے معاملات خیر چلیں آپ سب اس کے بارے میں کیا سوڑتے ہیں اپی رائے کا ظاہر کمت سائشہ میں حضور کریں اللہ پاس سے دعا کرتا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن و حلیث پر عمل کر کے ہمیں دوسرے بارے تو پچھانے کے بھی تحفیق تعاف فرمائے آمین رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ